ہیلو فرنڈز آج ہم جا رہے ہیں اس دیش کی بات کرنے جس نے بینہ کسی لوگ ڈاؤن کے کرونا وائرس کو ہرا دیا پر اس سے پہلے ہم کرونا وائرس اپ ڈیٹ جان لیتے ہیں تو ہمارے دیش بھارت میں ٹوٹل کیس 887 پہت چکا ہے جس میں سے نئے کیسس 160 سے زیادہ آئے ہیں اور اس میں سے 73 ریکوور ہو چکے ہیں وہیں ڈیتھ کی بات کرے تو 20 لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں USA کی بات کرتے ہیں جو اٹلی اور چائنہ کو بھی کرونا کیسس کے پیچھے چھوڑ چکا ہے وہاں پر 15468 نئے کیسس آئے ہیں جبکہ 262 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی تو یہ بہت گمبیر بات ہے کہ USA میں اتنی جلدی جلدی 10 کیسس آ رہے ہیں ایسے ہی کرونا وائرس کو کے اپ ڈیٹ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے فرنڈز آج ساؤتھ کوریا ہر اس دیش کے لیے موڈل بن گیا ہے جو کرونا وائرس جیسی مہماری سے لڑ رہا ہے یہاں تک کی امریکہ جیسے دیش نے بھی اس کے فیصلوں کی سرہانہ کر کے ان کو اپنانے کی سوچ رہا ہے آج ہم انہی فیصلوں کو جانیں گے کی ایسا کیا کر دیا اس نے اور اسے لاؤگ ڈاؤن کی بھی ضرورت کیوں نہیں پڑی اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور اپنے فرنڈز میں شیئر کریے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی فرنڈز آج ساؤتھ کوریا کرونا سنکرمی دیشوں کی لسٹ میں ایٹھ پوزیشن پر ہے لیکن پہلے ایسے حالات نہیں تھے ایٹھ سے نائنٹھ ماہ تک یہاں ایٹھ ہاؤزنڈ پوزیٹیف کیسز ملے تھے جو کی سٹیز تھری کے لکچن ہے بیٹھے کچھ دنوں میں یہاں 139 نئے کرونا پوزیٹیف کیسز ملے ہیں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی لوگ ڈاؤن شروع سے ہی نہیں ہوا تو اس کا راز کیا ہے اس کا راز دو بات ہے ایک ہے ٹیسٹنگ اور سیکنڈ ہے ایویرنس فرنڈز یہاں کے ویڈیش منطری کینگ یونگوہ بتاتے ہیں کہ جلد ٹیسٹ اور بہتر علاج کی وجہ سے ہی معاملے کم ہوئے ہیں اور اسی لیے موت بھی کم ہوئی ہے سکس ہنڈر سے زیادہ ٹیسٹنگ سینٹر کھولنا اور ففٹی سے زیادہ ڈائیونگ سٹیشنوں پر اسکریننگ کرنے کا بھی ان کا دعویٰ ہے ریموٹ ٹیمپریچر، سکینر اور گلے کی خرابی جاچنا جس میں صرف دس منٹ لگتا ہے اور ایک گھنٹے میں ریپورٹ آ جاتی ہے اس کی بھی ویوستہ انہوں نے کروائی ہے لوگوں کے بخار کے سنکرمن جاچنے کے لیے بھی سرکار نے بڑی امارتے ہیں ہوتلیں ہوتلوں اور پارکنگ اور پبلک پلیس میں تھرمل ایمیزنگ کیمرے لگائیں جس سے بخار کا پتہ چلتا ہے جنوری میں پہلا کے سامنے آنے کے بعد سب سے پہلے دوہ کمپنیوں کے ساتھ مل کر اس نے ٹیسٹنگ کٹ کو زیادہ بنانا شروع کیا دو ہفتے میں جب سنکرمن کے معاملے بڑھیں تو تیجی سے اس نے ہر جگہ ٹیسٹنگ کٹ کو پہنچایا آج دچڑ کوریا میں روزانہ ایک لاکھ ٹیسٹنگ کٹ بن رہی ہے اور اب تو یہ دیش سترہ دیشوں میں اس کا ایکسپورٹ بھی کرنے جا رہا ہے وہاں دوسرے دیش کے ہر ایک ناغریک کو فون میں سمپرک کیا گیا اور آس پاس پائے جانے والے کورونا وائرس معاملے کو بتایا گیا تاکہ لوگ خود ہی گھر سے نہ نکلے وہاں کے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سنکرمنت ان کے ایریا سے نکلتا ہے تو ان کے فون پر میسج مل جائے گا جس میں سنکرمنت کی جانکاری چھوڑ کر اس کی لوکیشن رہے گی جسے کوئی اور وہاں نہ جا کر سنکرمنت ہو یہ بھی ایک اچھی بات ہے چرچ اور اندھارمک اس تھلوں کے پادریوں کو ہدایت دی گئی کہ لوگوں کو وہاں آنے سے روکیں اور شوشل ڈسٹنسنگ کی جاگرکتا ان میں پھیل آئیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رائٹ ہینڈ سے اپنا سارا کام کرتے ہو روز کا مالنے فون چلاتے ہو ہینڈل پکڑتے ہو کھاتے ہو تو اب آپ لیفٹ ہینڈ کا یوز کرو اگر آپ لیفٹ ہینڈ کا یوز کرتے ہو سارا کام کرنے کے لیے تو اب آپ رائٹ ہینڈ کا یوز کرو ریزن یہ ہے کہ جس ہاتھ سے آپ اپنے روز کا سارا کام کرتے ہیں یہ ضروری ہے کہ آپ اسی ہاتھ سے اپنے فیس کو ٹچ کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ہاتھ کو یوز کروگے تو آپ اس سے بچے رہوگے یہ بھی طریقہ بہت وائرل ہوا بہت سارے دیشوں نے اس کو اپنایا تو فرنڈز اب لاسٹ بات کی یہاں لوگ ڈاؤن کیوں نہیں ہوا تو فرنڈ یہ وہ دیش ہے جہاں پہاں وائرس پہلے بھی آ چکا ہے 2005 میں MISS میڈل اسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کر کے ایک وائرس نے لوگ کافی پریٹس کرائی جو پریٹس آج کام آ رہی ہے بٹ پھر بھی ہم انڈیا ہم کو بھی گورنمنٹ کی ساری باتیں ماننی چاہیے اور شوشل ڈسٹنسنگ بنا کر کے رکھنی چاہیے تو بس اتتا ہی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے انڈیا میں ایسے رول فالو ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے شیئر کریے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے تھانکیو